اس وقت میں چیرنگ کراس میں موجود ہو جہاں پر جو ملک بھائی سے آئے ہوئے طلبہ و طالبہ اس وقت جاتے مظاہرہ کر رہا ہے ان کا بیسیک جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو طلبہ یونین وہ بحال کیا جائے اور اس جو طلبہ و طالبہ مظاہرہ اس سے ظاہرہ رکھ جاتی کے لیے رانہ مشہود جو کہ پرسنہ مسلم لیگ انڈون کے ایم پی اے بھی ہیں اور سینئر رینو بے بھی آپ پہنچے سب سے پہلے لیگ سے بات کریں گے مسلم لیگ نون نے دس سال یہاں پر حک حکومت کی ہے اس دس سال کے اندر مسلم لیگ نون تلبہ یونین بحال نہیں کر چکی ہے اور یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم نے اس طرف سٹیپ دینے شروع کر دیئے تھے سب سے پہلے مطالبہ خالی سٹوڈنٹ یونین کا نہیں ہے بچوں کا جو کوٹہ ختم کیا گیا ہے فاتح وزیرستان بروچستان کے بچوں کا جو پی اے میں لین نے دیا تھا اس کی بحالی کا ہے جو سکولرسز دیے جا رہے تھے اس کی بحالی کا ہے اور ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا ہم نے تمام تلبہ تنظیموں کو اگر آپ کو یاد ہو تو ان کو اکٹھا دیا تھا اور اس وقت ایک ریپورٹ آئی تھی کہ پنجاب پنجاب یونیورسٹی کے اندر القاعدہ کے سلیپر سیل موجود ہیں جس کی وجہ سے طلبہ تنظیموں کے اوپر پابندی لگائی جائی تھی کہ جب تک وہ جو سلیپر سیلز اور وہ جب تک رہشت گردی کا خاتمہ جو اداروں کے اندر ہے وہ نہیں ہو جاتا تب تک یونینز کو بحال نہ کیا جائے لیکن ہمارا ویجن پہلے دن سے یہی ہے کہ جمہوریت کی بقا اور سلامتی کے لیے طلبہ یونینز کی بحالی یہ نصری جو ہے جمہوریت کی اس کا بحال ہونا بہت ضروری ہے ہماری کمیٹمنٹ ہے ان کے ساتھ نہ صرف یہ جو کھوٹے ہیں ان کو بڑھایا جائے گا ان سکولرشپس کو بڑھایا جائے گا بلکہ طلبہ یونینز کی بحالی جو ہے اس کے لیے پوری دنیا کے اندر جو میکنزم چل رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے معذر معاشروں کا جو میکنزم ہے سامنے رکھتے طلبہ یونینز کو بحال کرنا وقت کی عوال ہے طلبہ یونینز کی بحالی میں کوشش کروں گا کہ یہاں بہت کسی تعداد میں جو طلبہ موجود آپ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیٹھے رہے تجاز کر رہے ہیں میں کوشش کر رہے ہیں اس طلبہ میں بات کرے گا آپ بتائیے گا کہاں سے آئے ہوئے ہیں میں لہر سے ہمارا لہر کے کون سی نیورسٹری سے ہیں میں نسی پی اے سے میں بتائیے گا مسئلہ کی ہے کہ آپ کیا آئے ہوئے ہیں جو پچھلے سال کا جو پچھلے سال کا جو پھر آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور مطلبہ جس پیلوزگاری کا یہ لگ ہے کہ ڈگریز لیتے جا رہے ہیں جس معاشرے کو ہم اسٹیبلیش کرنے کا ویجن لکھتے ہیں مطلبہ حکومت نے ہمارے لئے جو بیانیاں ہم کیا کریں ڈگریز لے لیں ہمیں ضرورت ہے ہمیں جوب کر رہے ہیں کہ آپ کو دائیے آپ یہاں سے ہیں میں لو ہرسلی وہوں ہوں ہے ہمیں انسی انیورسٹری میں بڑھ لیں مسئلہ کیا کہ آپ کیا آئے ہیں پیسس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے ایہاں ہرسمنٹ ہوتی ہے جب میں بیانر میں ہرسمنٹ ہوتی ہے اور ایک بینر بھی ہاں پر موجود ہیں میں دکھانا چاہتے ہیں کیمپس پر جنسی حراسانی بند کرو تو کیمپس کے اندر کس قسم کی جنسی حرانی کا آپ کو سامنا کرنا پر جس کی خلاف ہم یہاں بیٹھ ہو اپنے ساتھ جوڑ کے اس جدو جائے کو سورٹس کے ساتھ بہت ہی ہے پچھلی انہیں جنسی حرانی کو زیادہ پرشورائز کرتے ہیں اس کی وجہ سے موارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں سب کا حال کیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ سنر جنسی حرانی جو مقام ہے جو حالتا کہ لڑکیوں کو ملے پرابلم شیئر کرنے کا ہے کیونکہ ابھی بھی فیمیل جنسی حرانی ہوتی ہے وہ لڑکیوں کا ساتھ بھی دیتی جب ہمیں لوگیں جب بلکل طلبہ یونین بہالی میں کوشش کروں گا کہ اور بھی جو خواتین ہیں اس سے بھی بات آکی جا اور ان کے بھی مسائل کیا جائے کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ سب سے طبقہ ہوتی ہے خواتین کو ڈپریس رہتی ہے سب سے زیادہ ڈپریس معاشر میں ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا طلبہ یونین کی بہالی کے بعد جو خواتین کو خاص طور پر مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے بلکل ایسے ہی ہوگا جب طلبہ کی یونین بہال ہوں گی تو اس میں طلبہ کی ریپریزنٹیشن بھی ہوگی ان میں حواتین طلبہ بھی ہوں گی تو پھر ان کے جو مسائل ہیں وہ جو یونیورسٹیز میں ہرائیسمنٹ یا کسی بھی طرح کے جو مسائل ہیں فیمیل طلبہ کو یا وہ اپنے آرام سے شیئر کر سکیں گے کمیٹی کے سامنے رکھ سکیں گے اور ان کو اس بات کے بھی یقین دہانی کرائی جائے گی اور ان تو اس بات کا یقین ہوگا کہ وہ لوگ ان کے سال کریں گے فاروق تارک بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ بتائیے کہ آپ بھی ان ساتھ ازارے جیتری کر رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سٹوڈنٹ یونین کیوں بھال نہیں ہو رہی ہے اس لیے نہیں ہو رہی کہ حکمرانوں کو نوجوانوں سے ڈار ہے اور وہ سمجھ کے ہیں کہ نوجوان مطالبات رکھیں گے منظم ہو کے اور جس کی وجہ سے ان کی جو وراثتی سیاست ہے اس کو ڈار ہو سکتا ہے کیونکہ نوجوان اگر یونینز میں جائیں گے تو نئے سیاستان آئیں گے نئے نوجوان آگے ابریں گے یہ وراستی سیاست کو قائم رکھنے کے لیے طلبہ یونین کو بحال نہیں کرنا چاہتے چاہے یا پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نواز ہو کاف ہو تحریک انصاف ہو یہ سب پارٹیاں پچھلے پورے عرصے میں وعدہ کرتی نہیں ہے طلبہ یونین بحال نہیں کی میرے اوپر پچھلے سال بغاوت کا مقدمہ درج کیا اسی جگہ پہ گفتگو کرنے کے الزام میں اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ کیوں طلبہ یونین کی بحالی کا مطالبہ کی ہے لیکن ہم کہتے ہیں یہ کوئی بغاوت نہیں ہے یہ ایک کام مطالبہ ہے یہ ایک جمہوری مطالبہ ہے کہ طلبہ کو یونین میں منظم ہونے کا حق ہونا چاہیے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو طالب میں وہ موجود ہیں خاص طور پر جو فرنڈ کے اوپر ہیں وہ خواتین یہاں پر موجود ہیں میں آپ بتائیے گا مسائل کیا کیا طلبہ کے خاص طور خواتین کیا کیا پیش ہو کون سے علاقے سے آپ اور کون سے کیمپس سے اور وہاں کیا کیا مسائل ہیں میں لہور سے میرا تعلق ہے لہور میں ہی میں پڑھ رہی ہوں بی این یو یونیورسٹی بگن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کی طالب علموں لڑکیوں کے لیے کیمپسز میں ہراسمنٹ کا ایشو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے ہماری ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ ہراسمنٹ کمیٹیز جو ہیں وہ فارم کی جائیں اور نہ صرف بنائی جائیں بلکہ ان کو اس طرح کی سپیس بنایا جائے جہاں پہ وہ کمفٹیبل ہو کر آ کر اپنی بات آ کے رکھ سکے اور ان کے مسائل پرائیوٹ یونیورسٹیز میں کیا طلبہ یونین بنائی جا سکیں گے کیا وہ اجازت دیں گے اجازت جو ہے اس کا مسئلہ یہی ہے نا کہ بینڈ ہیں یونینز تو ہمارا جو مین ہماری ڈیمانڈ ہے کہ طلبہ یونینز پہ جو بین ہے وہ لفٹ کیا جائے تو ٹرائیوٹ یونیورسٹی ہو یا گورمنٹ یونیورسٹی ہو ہر یونیورسٹی کیمپس پہ یونینز کی موجود کی ضروری ہے یونینز کی موجود کی ضروری ہے میں ایک اور جو خاتونے سے بات کرنا چاہوں گا اس سے پوچھیں گے آپ بتائیں گے کہ طلبہ یونین بحالی کے لیے مارچ ہے دوسرا سال بھی ہے ہر سال آپ یہ کرتے آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا سمجھتی ہیں کہ ایک طلبہ یونین بحالی ہی جو طلبہ ان کا مسائل کا حال ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ سولہ آئین کا آرٹیکل اور سترہ کے مطابق ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اسوسییشن کر سکیں اور اسمبلی کر سکیں تو طلبہ یونینز کا حق ہمارے پاس موجود نہ ہونا ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہے تو آئین کی پامالی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں طلبہ یونینز دیں اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو سیاسی نظام ہے وہ بہران کا شکار ہے جو طلبہ اور یوت کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ چاہیے ساٹھ فیصد سے زیادہ ہیں وہ تو ان کی ایک سوچ کے اندر تعلیم کے اندر ان کی ان کی سوچ کیا ہے ہمارے نظام کو لے کے ہماری ریاست کو لے کے وہ ہمیں شامل کرنی پڑے گی اپنے سیاسی پورے پروسس کے اندر جمہوری پروسس کے اندر اور اب کیونکہ دنیا بھی ایک کشمکش کا شکار ہے جو ہمیشہ سے کہا جاتا تھا امرجنسی کی صورتحال پاکستان میں نافذ ہے پاکستان ہمیشہ امرجنسی کی صورتحال میں ہی رہا ہے اب وہ پوری دنیا کی صورتحال ہے تو اب تو شاید یونینز بہال کرنی چاہیے تاکہ نئی دنیا میں آنے والے جو مسئلے ہیں جو شاید پرانی دنیا میں رہ رہے کہ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ سکتے وہ طلبہ آ کے دیکھیں جن میں انوارمنٹ کا مسئلہ جن میں ایک جیسی تعلیم ہونے کا ہونا کیوں ضروری ہے غریب کا بچہ کرنا اس کا کیوں حق ہے سہت کا حق سب کا حق کیوں ہے سہت کا حق سب کا کہ میں کوشش کی ہوں ان کا فیصل میر میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہیں ان کی طرف جاؤں اور جو ان سے بھی جو گفتکو کرنے گئے پیپلز پارٹی ہمیشہ جو یونینٹ بہالی ہے اس کو سپورٹ کرتا رہی ہے فیصل میں پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ آئیں اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو جمہورج جہد کی ہے یونینٹ بہالی کے مطالبے لیکن آپ سندھ کے اندر بہال نہیں کر سکیں اور یہاں پر بھیجارے جاتے کے لیے آئے ہیں بلکہ ان سے بہال کرنے کے لیے جو آمارا صاحب اور آپ اگر صاحب اگری ہیں تو میرا ساتھ دیتے ہوئے کہ کیوں نہ بہال ہو سکیں اس کا جواب آپ ساتھ مطالبہ کریں کہ وہ کاسا جیسے یونینٹ کو اور طلبہ یونینٹ کو بہال کریں اور ان کو سپورٹ کریں طلبہ یونینٹ بہادی فیصلے کرتے ہیں طلبہ یونینٹ بہال کریں کیوں کہ ہمیشہ اور طلبہ یونینٹ اور آمروں کے خلاف سٹوڈٹس نے ہی خدا دیتی ہے اور اگر سٹوڈٹس کو اور ڈکس کی جاتے ہیں تو تو تمہارے دیتے ہیں جو تمہارے دیتے ہیں پر قبضہ کرتے ہیں ان کی طاقت ہے ان کی خطرہ پڑھ جائے ہیں کی بسمائی بہار کرنا جاتے ہیں نولک بھی کرنا جاتے ہیں تو اکر خان نے خود اعلان کیا پچھلے ساتھ لیکن وہ نہیں کر سکا تو یہ آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ پارٹی کی حکومت آئی کہ وہ بحال کر رہے گی ہمیں پہلے بھی بہترا بہنزر بھٹو نے ہی بحال کی تھی اٹی ایٹ نے پاور میں آگے اور انشاءاللہ بہار آگے اور بہار آگے آج ہی بالکل بھائی 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 ہی بھائی 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 بھائ